باکسہ کرکٹیم کے سنہارے باپ جب تک ہمارے ساتھ کچھ شیئر نہیں کیا جائے گا تب تک ہم اپنے پلیئرز کے خلاف کچھ ایکشن نہیں دیں گے اس کے بعد جب آئی سی سی نے ان کو سسپنڈ کیا تو امیجیٹلی ہم نے وہی لینڈ سے آئی سی سی کو لکھا کہ آپ نے ایسے کونسی علیگیشنز ہیں جس کی بیسیس پر آپ ہمارے پلیئرز کو سسپنڈ کر رہے ہیں اس کے جواب میں آئی سی سی نے ہمیں جواب دیا کہ جی یہ پلیئرز کو ہم نے ان کے ذاتی ایکس پر سسپنڈ کیا ہے اور یہ جو بھی ان کے خلاف ایوڈنس ہے وہ ہم پلیئرز سے ڈائیٹلی شیئر کریں گے ہم آپ سے شیئر نہیں کریں گے بکاوز کانون میں ایک چیز ہوتی ہے کانون میں ایک چیز ہوتی ہے ایسی سی سیٹویشن آ سکتی ہے جہاں پی سی بی اور ان پلیئرز کا انٹلیس کانفلیٹ کریں لہذا ہمیں ان پلیئرز سے اور ان کے وقلہ کے ساتھ ڈائیٹلی چیزیں شیئر کریں گے ٹھیک ہے آئی سی 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 کے ساتھ ہوئی سلیجیز ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آئی سی سی کے کوڈ کے مطابق جب کو پلیئرز سسپنڈ ہوتا ہے اس کو اپنی لیگل ریپزیمٹیشن خود ارینج کرنی ہوتی ہے پی سی بی ان کو کسی قسم کی یا پی سی بی کا لیگل ایڈوائزر وہ کسی قسم کی لیگل سپورٹ نہیں پروائیڈ کر سکتا اور اس کے بعد آئی سی سی نے ان پلیئرز سے دریکٹلی ساری چیزیں شیئر کی ہیں کیونکہ یہ شیئرنگ میں بھی جو بھی ایلیگیشنز ان کے خلاف تھی وہ ساری کے ساری پلیئرز پر سرف کی گئی ہوں گی اور پلیئرز کو یہ رائٹ دیا گیا ہوگا کہ اس کا اپلائے فائل کریں اس کے بعد ہی آج کی ہیرنگ ہوئی ہوگا رائٹ اچھا سرزاہ صاحب سے کہلے ہیں اچھا سرزاہ صاحب سے پاکستانی پلیئرز پکڑے گئے ہیں ماضی میں ہماری اپنی انکوائریز میں بھی اس لیے زیادہ سنٹیمنٹ ہے تو صرف آل عباس صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی سی سی شاہد صحیح کر رہی ہے تو آپ کیوں اس بات کو بیلس ہی رکھتے ہیں کہ جی لیٹس ہی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو باندھے گئے ان سے آئی سی سی غلط کر رہی ہے الزام ہے تو پھر میں تین باتیں آپ کو بتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کرکٹر پروفیشنل کرکٹ رہے ہیں کوئی ان کے لئے یہ کتنی دیر ہوگا ان کو باندھے گئے کیوں نہیں آپ کیا تو ایک مہینے کے لئے اس طرح بان ہوگا دوڑ مہینے کے لئے ہوگا کوئی ڈیسیزن آنا چاہیے دانچ کرنے بھی ہے کہ اوپر سین چارجز تھے کاؤنٹی کرکٹ کے اندر انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ اس کی کرکٹ سٹاپ کروا دی اس کو کرکٹ کھیلتا رہا اور اس کا کیس چلتا رہا ہے تو آپ یہ تو کر سکتے کہ کرکٹ تو اس کی آپ کریں آپ نے تو کرکٹ باندھا دی یہ کہا کہ یہ تو یہ ہی ہے کہ کسی آدمی کو یہ تعدی ہو کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہو آپ ایکشن لیے بہتر ہے آپ یا پروف کریں کہ بے وہ پروفیشنل کرکٹر ہیں ان کو جلدی ڈسین دینا چاہیے ہمیں کہ آیا وہ اگر گلٹی ہیں تو اگر آپ کے پاس پروف ہیں تو آپ ان کو ایسا بان کریں کہ وہ آنے والی کمنٹ جنریشن کے لئے مثال باندھے گئے دیکھیں نا اس طرح ہوری مطلب آپ نے ان کے کرکٹی چھوڑا دی آپ ان کو کرکٹ تو کھینے دے نا تو یہ پرکٹ ہے کسی بھی یہ کسورہ کیس بھی میں یہ آئی سی سے اپنے بھول بھی بنے ہوئے میں سمجھتا اچھا ہاں ایک جگہ اور کھڑا کرتے ہیں مجھے اس کے بعد جو بھی ہوگی نا آپ کرتے رہے ہیں مجھے اس کے بعد رینا جو ہے وہ انڈین ایک پلیئر ہے جو بڑا چھا بچنا ہے اس کے بارے میں اوفیشل ریپورٹ کی گئی یہ تو سنے سنائی اور شکل شباب کے اوپر ہمارے تینے پلیئروں کے پھسا بیا گیا رینا جو ہے اس کی ایک اوفیشل ریپورٹ جو سری لنکن کرکٹ بورڈ میں انڈین کرکٹ بورڈ کو لکھی کہ رینا نے اس طرح کے ساتھ یہ ہمارے ایڈنس بھی ہم دودھ رہے اور یہ اس طرح انگولو ہے ناچ فیکسنگ میں یا سٹوک فیکسنگ میں اور اس طرح انڈین کرکٹ بورڈ میں اس بات کو دبا دیا اور آئی سی سی ابھی بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو جو آئی سی سی کے یہ جو دو قسم کے روم ہیں کہ پاکستان کے لئے کچھ اور انڈین کے لئے کچھ اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آئی سی سی کو چاہیے کہ رینا کو وہ جو خط سری لنکا نے لکھا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے اور رینا کے خلاف بھی یہ اسی طرح ایکشن ہے اور وہ جو ثبوت وہ بھی ساری دنیا کے سامنے آنا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کرو کہ غانہ کے لئے اور یہ بات جو ہے اس کو کتنی دیر ہوگی ہے ٹھیک ہے ایک بات آ رہا ہے بات اصل میں یہ ہے جو کھن کے بات کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ شرط پوار صاحب بھی انڈین ہے ٹھیک ہے جو اپنا لوگار صاحب وہ بھی بیسیکلی انڈیا سے وہ دون صحبت افریکم ہیں لیکن انڈین ہیں تو میں تو بلکہ یہ امید لگا رہا تھا کہ شرط پوار صاحب اور وہ لوگار صاحب جو ہیں وہ پاکستان انڈیا کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لئے ایک صورت سا ایک لیں گے ایکشن میں وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے رہنہ کو بھی آف کر دیا جائے ان کو بھی آف کر دیا جائے کیونکہ یہ تو بہت بڑی کوئی گملی ہوئی اس طرح اور پھر ویلز ایسے بنا کر دے دی جائیں کرکٹ بورٹ کو اور کرکٹ بورٹ اور پلیئرز کے بھی لئے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس رون کے تحت وہ چھوٹ نہیں سکے لیکن ہوا کیا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے کے ساتھ ایڈین فیکٹر بھی آگیا ہاں تو پھر موک باتیں کریں کہ ایڈین فیکٹر بھی آگیا تو انہوں نے اب اس میں با آگیا بوجھتا ہوں ایڈین فیکٹر بھی آپ نے سنیا اور جو میرے سوال اٹھایا تھا کہ آپ ہمیں کس طرح پتا ہے کہ یہ جو سپورٹ سکسنگ کی ویڈیو ہے یہ تہلے آئی ہے یا معاملہ پہلے تہلے آئی ہے جی سر فراہ صاحب دیکھیں میری جو انفرمیشن ہے اس میں واضح طور پر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ نیو دوزہ ورڈ نے جو اڈوانس اس کو پیسے دکھایا یا دی ہے یا جو سیٹ اپ کی کر لیا وہ انہوں نے جا کے ریکارڈ کروایا اس کالنگ یار کے پاس اور وہ صرف ہے آئی سی سی کو بتایا ہو کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور کل آپ اپنی ریکارڈنگ کر لیں اور اپنی ویڈیو بنا لیں انویسٹی گیر کرنے کے لیے یہ کل ہونا ہے تو میرے خیال میں نیکس دے انہوں نے جو نیو دوزہ ورڈ نے بتایا تھا ایکجیکلی وہی انہوں نے دیکھا فالنگ دے تو وہاں انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی اور اب آپ دیکھیں سکالنگ یار جو ہے وہ ایسے انویسٹی گیر نہیں کرے گا انہوں نے یہ ویڈیو وغیرہ نیکس دے لئے اور اس کے بعد انہوں نے میجسٹیو جو رنڈن میں ہے اس کو یہ سارا کوئی دکھایا ہے اور ارمیو دوزہ وال کی جو ایک دو دن پہلے جو رپورٹ دی ہوئی تھی وہ بھی اس نے واضح کیا ہے جس کے بعد وہاں کوئی میجسٹیو نے اجازت دی ہوگی یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ اپنا کریکر بول کے اوپر بھی آ پائیں نا انہوں نے انہی پلیروں کو ساتھ پلیروں کو بین فائن اور دو کو بین دو کو سسپینڈ یہ چارجن لگائے اور ہماری کوچ جو سنڈی میں تھے دوسری جگہ میں اندخاب آلم یابا سید انہوں نے واضح ویڈیو موجود ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پلیروں نے جوا کیا ہے اور یہ نظر آیا یہ نظر آیا تو یہ اپنے پلیروں کی بات کریں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کرکر بول کے جتنے بھی افیشل ہوئے ہیں انہوں نے جوہے کو پرمور کیا ہے اور جوہے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اگر جوالی ملک یوم کمیشن ریپورڈ میں پکڑے گئے ہیں ان کو دوبارہ کرکر بول میں لے ہیں اب آپ دیکھیں پاکستان میں نوکرییں بکری ہیں روزانہ آپ دیکھتے ہیں اچھا ایک دیکھتے ہیں جوہے میں ایک دفعہ کمیٹی میں نام دیکھتے ہیں ان کو آپ نے اپنے پاکستان کی ریپورڈ میں بڑے پلیر اس کے نام دیا ہے جو آج بھی پاکستان ٹیم کے آفیشنز رہ چکے ہیں ڈیفرن پوزشنز میں آپ کے لئے یہ کنسرن نہیں ہے اپنے پی سی بی کے لئے بتایا ان کے وکیل کے طور پر بھی یہ کنسرن نہیں ہے جوہے میں ایک دفعہ کمیٹی میں نام دیکھتے ہیں ان کو آپ نے اپنے پاکستان اوپسنز بنایا ہے جو قیون کمیشن کی ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ بحیثیت ایک کمیشن ہے انہوں نے ایک انکواری کمیشن کے طور پر جوہاں 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 انکواری کمیشن تھا پاکستان انکواری کمیشن آج باکستان پاکستان انکواری کمیشن بنایا ہے ان کی جو ریپورٹ ہے پہلی بات تو لیکی سپیکنگ دوسری بات یہ کہ اس وقت جب یہ ریپورٹ آئی تھی اس کے بعد ایک پورا لیگل پروسیجر ہے جس کے تحت آپ کسی بھی پلیئر کو اس کے خلال جو بھی ریپورٹ ہے اس کو فائنل کریں سلیم ملک صاحب کے اس ریپورٹ میں پابندی لگی تھی آپ کو بعد میں معلوم ہے کہ سلیم ملک صاحب کورٹ میں گئے 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 سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں کہا کہ نہیں جن کا کیس اب سنی اور سن کے فیصلہ کی گئے اور کوٹ نے ان پر پابندی اٹھائی یہ جو باقی پلیئر جن کا نام ہے اس ریپورٹ میں کہ سلیم ملک صاحب کو بین کیا گیا تھا رتاو رحمان صاحب کو بعد میں ان دونوں سے بین اٹھا لیا گئے اسی لیے کہ کوٹ نے ان پر سے بین اٹھایا باقی جو پلیئر ہیں ان پر کوٹ نے کہا تھا کہ there is not enough evidence against them تو ان کو صرف فائن کیا گیا تھا میں ایک بات کرنی چاہوں گا میں کوٹ کی بات کر رہی ہیں ابھی اجاز باٹ نے جو بین کیا پلیئروں کو فائن کیا اور وہ کیا حق رکھتا تھا کہ اس نے عرقہ کیا ہے اور وہ بھی جو پہلے بھی جو بین لگا تھا وہ بھی توقید یا صاحب چیندن کرکت وہ ان پر کیا تھا دیکھیں ججوں کی یہ بات کر رہا ہے جائے جب ہی پانچ بسمس ہوئے ہیں چیف جرسن نے کیا ہے کلیکشن کے اوپر اور اس کے بعد وزیراعظم کے لیٹر جاتے ہیں دو ڈی جی پاپ کی ٹیلوی ٹی میں بیٹھے ہیں ایک صبح بیٹھتا ہے ایک شام کو بیٹھتا ہے ایک وزیراعظم نے آرڈر کیا ہوئے ہیں ایک اور میں آرڈر سسپینڈ کی ہوئے ہیں یہ تو ملک کا ہاں ہے جیلی صاحب ٹاپک میں بات کر سکتا وہ بھی لیگل سائٹ پہ جہاں تک جو پلیئروں نے بین تھے وہ اجاز پچ صاحب نے بین نہیں کی تھے وہ ایک کمیٹی نے بین کیا تھے اور ان پر سزائیں دیتی انہیں اور ان پلیئر کی اپیلوں کے بعد ایک ریٹار ججب ہائی کھوٹ میں ان کے اپیلیں ایک لیٹ کرتے ہیں ان پر سزائیں اٹھائیں یہ بلکل جھوٹ ہے جو ہائی کھوٹ کا جا جا اس نے تو کہا میرے پاس باری نہیں آئی اجاز بار نے دالی ان کی سسپینشن ختم کر دی کئیوں کی اس طرح کے جھوٹ ٹی بی کے اوپر نہیں چال سکتے یہ نیکس نیکس پروگرام میں یہ سارے میں آپ کو ویڈیو میں آپ کو ڈیپلے دکھا دوں گا یہ سارے قانونی چیزیں یہ سارے قابض موجود ہیں آپ جب لاہور آئے تو میں آپ کو سارے کھوٹ نہیں آپ کا تو میرا چاہتری کو یہاں پر کوٹ کے چاہ رہا ہے بلیستر مصور شاہ جو ایڈوکیت ہے وہ نفتے گا آپ سے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کچھ پیسے نہیں دے کے وقیل کیا ہوئے آپ تو بیس سزار پی آفر آل لیتے ہیں آپ اندی نیشنل آنسٹی میں آپ آئیں آپ بلیگوں کی موہد مدد کرنے چاہتے ہیں میں پروفیشنل لوئر کوئی قابل نہیں کرتا ملک کی سالمیت پیسہ نہیں ہونا چاہیے پیسہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو جو پرسنل کیس ہے وہ آپ ٹی وی پر نہ ڈسکس کریں تو بہتر ہے پرسنل کیس نہیں ایک جواریہ پچیس کرو لے کے پھیل رہا ہے چیئرمن کرکر بول بنے کے لیے اور اس نے میرے اوپر فائیو ہانڈر میلین کا کیس کیا ہے نیشنل انٹرس اس ملک میں اس ملک میں اس ملک سے بجوار پکڑا ہے بہتر ہے بہتر ہے آپ کا نام بتائیں اڈیشن سیشن چار تاریخوں اڈیشن سیشن جات ملک اسلام پاک کوئر تنویر نیشن سیشن میں پھر رہا ہے بہتر ہے